موسیقی 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 ہیں میڈیسنز وغیرہ کے تو اپنی ڈائیٹ اپنا کھانا اسے رکھیں کہ اس کے بعد ایشوز نہ ہوں کیونکہ انٹی پیروٹکس لینے کے بعد بہت ساری ایشوز ہوتے ہیں لیکن آپ کا سٹما کب سے چلنے شروع ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ ایشو ہوتا ہے ڈائریہ کا پروبلم نہیں تو کچھ اور ایشو جو ہے یہ ہو جاتا ہے پھر کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں زیادہ خواتین میں یہ ریشو ہوتا ہے یو ٹی آئی یعنی یورینری ٹریک انفیکشن جو کہ ہم بہت زیادہ ہیوی ڈوز یا گرم دوائیاں لینے سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے یا پھر بہت ساری لڑکیاں جنہیں آکنی کا ایشو ہوتا ہے یہ بھی ایک ایشو ہے جو کہ بہت ساری میڈیسنز کے بعد اگر آپ تینچہ دن خدا نخصہ بیمار ہیں دن آپ کو میڈیکیشن آپ کو انٹی پیٹکس لینی پڑ رہی ہیں وہ بھی آبیسلی پانچ دن یا ساتھ دن کا کورس آپ کو کرنا پڑ رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ تمام ایشو ہوتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اچھا کھانا ہے آپ نے اس بیماری کے ٹائم پہ بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری آبیسلی میں سمجھ سکتی ہوں اس بات کو کیونکہ میں خود گزری ہوں مجھے پتہ ہے بہتکل دل نہیں کرتا کچھ بھی کھانے کا ایم ان کے پانی پینے کا جہاں پانی کی اتنی ساری بات کر رہے ہوتے ہیں پانی پینے پانی پینے لیکن پانی بھی مطلب میں سوچ رہی تھی پانی ایسا لگ رہا تھا وہ پانی کے اندر زہر ملا دی میں اتنا کڑوا پانی لگ رہا تھا لیکن یس پانی پینے ہے پانی آپ پینے گے آپ ہائیڈریٹ رہنا آپ کے لیے ضروری ہے پھر آبیسلی بہت ساری چیزیں یوگرٹ کا استعمال کر کے ملک کا استعمال کر کے جو میڈکیشن ہے ان کا جو جو گرم فیل کرتی ہیں آپ کی باڈی کے لیے جو صحیح نہیں ہے بعد میں بہت سارے اور یشوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کا ان کو بیلنس رکھنا ضروری ہے تو ان چیزوں کا استعمال کریں نہ کہ بھار کے کھانے اور تمام چیزیں کیونکہ اس ٹائم تو پھر گھر والے خواہش پوری کرنے کے لیے بچےوں کے بڑےوں کے کچھ بھی کھا لے بس کھا لے تو ہم جو بھی مو سے نکلے اس ٹائم پر خواہش پوری کی جاتی لیکن گھر کا کھانا پرفیر کریں کچھڑی ہو چاہے نورمل ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ ضرور ایسا لیں جو گھر کا ہو یوگرٹ ملک پانی اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں ابھی تو موسم بھی گرمی ایسی ہے یہ تمام چیزیں میں تو مجھے لگ رہا ہے منڈے سے جب سے میں آئی ہوں صرف اس سے میں ایسی ہیٹ ویوی وین بیماری کی بات کریں کیا کروں سب لوگ یہی ایک بات بتا رہے ہوتے ہیں میں خود گزری ہوں اس کے بعد جس جس سے سن رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جتنا تھوڑا بہت گائی کر سکتے بول سکتے تو بات کریں چلتے ہیں آپ پر کتاب اسلام علیکم آپ پر کیا حال ہیں آپ کے ساتھ تو آپ نے کسی کو فون کیا ہو بیمار ہیں یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوئی میرے گھر میں بھی میرے بیٹے کی پوری فیملی جو ہے بہت زیادہ ہائی فیور میں ہوتی الحمدللہ لیکن اللہ کا شکر ہے بہتر ہوگا ہے دو سے تین دن لگتا ہے دو سے تین دن لگتے لیکن یہ کہ وہ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ دو تین دن ہی جان نکال لیتے کیونکہ ہائی گریڈ ہے اور پھر آپ کو بیکنس اتنی فیلوکتے ہیں بلکل ہو جاتی تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو بچا کر ہم بچنے کی تو بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور حتیات بھی کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کچھ 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 بھی آپ کا امیون سسٹرم اتنا ویک ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بڑی جلدی سے بیماریاں اٹیک کر جاتا ہے تو بہرحال خیال لکھیں اپنا اور کھانا پینا رکھیں کیونکہ دیکھیں کھانا پینا کرتے رہیں گے تو آپ کی صحت صحیح رہ گی ویکنس نہیں ہوگی اور کھانا پینا بھی اچھے یعنی پروٹین جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نہیں تو اس لئے آپ کی صحت انشاءاللہ تعالیٰ اچھی رہ گی واقعی آپ صحیح کہیں روزانہ آپ لوگ بیماریوں کی باتیں کیوں کرتے ہیں بیماریوں کی باتیں نہیں کرتے کیونکہ ہر گھر میں ایک ایشو ہے تو مجھے لگتا ہے ہاں اور پھر دوسری باتیں ہم چاہتے یہ ہے کہ جناب کچھ چیزیں جو ہم بتا سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ بھئی احتیاط کریں ہم سب بھی احتیاط کریں اور بچ کے رہیں اور تھنڈا پانی جو کہ میرا خیال اس کے بقے ہم رہ نہیں سکتے وہ آج کل گرمی اتنی ہے نا تو اس لئے بھیک لیکن تھوڑا وائٹ کریں میں تو بہت چلڈ وارٹر نہ پی ہاں ایسا پیئیں کہ آپ کو تھوڑا سا تازگی اور وہ جو فیل ہے وہ بھی رہے ہیں نہیں لیکن وہ گرمی میں دل چاہتا یہ ہی ہے کہ خوب ٹھنڈا پانی ہو لیکن تو اس کے بعد گلے خراب ہوں گے گلے خراب ہوں گے گلے خراب ہوں گے جی اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقیناً اچھے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی اس طرح سر چل رہا ہوگا تو بارال آپ سب لوگ مل جل کے ایک دوسرے کا خیال رکھیں میں نے دیکھا پوری پوری فیاملیز بیمار پڑی ہیں ان کی تیمارداری کے لئے صرف یا تو میٹس ہوتی ہیں یا کوئی وہ تہی نہیں ہے گھر میں بارال ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی جب یہ کوئی وائرل پھیلا ہوتا تو اس میں یہ ہو جاتا ہے آج کیا بنا رہے ہیں پرگرام میں آج ہم پرگرام میں بہت ہی زبادر سی دیسی سی اچھی سی اور پرانی سی ریسیپیز جو ہے وہ بنا رہے ہیں لیکن یہ کہ جب بھی بناتے ہیں وہ بہت اچھی لگتے ہیں چپلی کباب ایک ایسی چیز ہے کہ جب کباب کا انام آتا ہے اور چپلی کباب ہوں تو وہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں چپلی کباب بنائیں گے ہم اور بڑے ہی ڈیفرنٹ انسٹال ڈیفرنٹ تو کیا مطلب میں تھوڑا سا ایک چینج کرتی ہوں اس میں آپ دیکھئے گا کہ کس طان سے یہ بہت اچھے بن سکتے ہیں کیونکہ یہ میں چکن سے بنا رہی ہوں عمومن لوگ چکن سے بناتے ہیں تو چکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ڈرائی محسوس ہوتی ہے تو آپ یہ ایک چیز شامل کریں گے تو اس سے انشاءاللہ یہ بہت اچھے لگیں گے اس کے علاوہ ہم بنائیں گے یہ پشاوری کالے مرز بوٹی بہت اچھی سی چلے آئیں چلتے ہیں اب تو آپ نے پشاور کرو کیا ہوا ہے بلکل بلکل چھیک ہے بلوچستان سے آئے ہیں آئے ہیں جی اس دفعہ ہم نے خاصی سیریں کیے تو ہم کیا کریں پہلے کس چیز کی مرینیشن کریں اچھے کام کرتے ہیں ہم کالے مرز بوٹی جو ہے اس کی ہم مرینیشن کر لیتے ہیں اب اس میں ہم نے جو چکن لی ہے وہ ہے ہاف کے جی اور اس میں ہم نے کیا کیا ہے اس کو کیوب کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یا ہم نے اس کو کیوب کٹ کر کے اس پہ آپ کو لگ رہا ہو کچھ لگاوا ہے کیا لگاوا ہے اس پہ ہم نے کیا کیا تھا کہ تھوڑا سا کچری پاوڈر لگا کے رکھ دیا تھا اچھا میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں کہ کوئی بھی جو میٹ ٹرائزر ہے یعنی پپیتہ ہے کچری ہے یا میٹ ٹرائزر جو اس کی پاوڈر فارم میں ہوتا ہے ہر ایک کو تھوڑے سے نمک کے ساتھ لگائیں باقی مسالے جات بعد میں لگائیں تو ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے تو اسی لئے میں نے تقریبا 15-20 منٹ پہلے یہ کچری پاوڈر 1 ٹی سپون ہاف کے جی میں درہ سے نمک کے ساتھ ملا کے لگ دیا تھا اب باقی کے انگیزن شامل کر دیتے ہیں اس میں یہ بڑی آسان سی ریسپی ہے یہ میرے پاس ادرک لہسن کا پیسٹ جو کہ جائے گا اس کے اندر تقریبا 1 ٹی بل سپون اس کے علاوہ ہم دہی شامل کریں گے اس میں یہ جائے گا اس میں دو ٹی بل سپون بلکہ ڈال دیتے ہیں کوئی نسٹا نہیں ہے ہماری دیسی چیدوں کی یہ ہی آسانی ہوتی کہ انیس بیس ہم کر سکتے ہیں ورنہ کبھی ایسی تھوڑی بیکنگ کی طرح اچھا یہ ہے میرے پاس اجوائن تقریبا 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون سے تھوڑا سا کام کر دی جگہ یہ ہے زیرا پاوڈر یہ ہے 1 ٹی سپون کٹی وی لال مرچے ہم نے اس میں شامل کرنی نہیں سوری کالی مرچے یہ دہرے کالی مرچ بوٹی ہے تو درہ جائے گی 1 1 1 2 ٹی سپون یہ اس میں چلی گی لیمن جوز جائے گا اس میں 1 ٹی بل سپون ایک لیمن لے لی جیگا اس کا نکال لی جیگا نمک جائے گا نمک چونکہ ہم نے پہلے بھی ڈالا ہوا ہے تو اس میں میں ڈالوں گی نمک تقریبا 3 4 ٹی سپون یہ تمام چیزیں چلی گی اس کے اندر یہ میرے پاس کیوب کٹ ہم نے توڑی سی پیاز رکھی ہوئے اس پیاز کو سکوئرز کے اندر لگا کے اس کو پر ہم کرل کریں گے اس کے علاوہ یہ لیمن سنائسز ہیں اس کے علاوہ یہ کھیرا ہے یہ سب چیزیں سرونگ کے لیے لیکن اس کے مرانیشن میں ہم کیا چیزوں شامل کریں گے فوجی سپریم کوکنگ آئل وائٹیمین ا اور ڈ سے بھرپور 2 ٹی بل سپون ڈال دائی ٹھیک ہے جی اچھا لگا کے اس کو آپ جسے کچھی پاورٹ میں نے سیف 1 ٹی سپون لگایا تو آپ بڑے حام سے اس کو اوور نائٹ چھوڑ سکتے نہیں تو اگر آپ نے کچھ جلدی ہے تو پھر آپ 1 ٹی بل سپون کر لی جگا اور 1-3-4 خنٹے میں اس کو بنا لی جگا اس کو مرینیٹ کر ہم رکھ دی بہت اچھی بنتی ہے اچھا پر پشاور میں جو بنتی ہے وہ چکن کی نہیں اب کھانے لگے ہیں لیکن پہلے مجھے یاد ہے کہ کبھی بھی وہاں پہ کوئی چکن سے بنیوی چیز نہیں ملتی تھی کڑائی ہے وہ مطن کی دمبے کی اس طرح کی یہ ویسے یہ رسیپی جو ہے وہ دمبے کی گوچ سے بنائی داتی ہے ٹھیک ہے نا بہتین بندی اچھا چکے ہم لوگ جو ہے نا میٹ کو فل ٹنڈر کرتے ہیں پورا ٹنڈر کر کے کھانا پرسند کرتے ہیں چاہے وہ سٹیک کی فارم میں ہو یا بوٹی کی فارم میں ہو یا کسی بھی فارم میں ہم چاہتے ہیں کہ فل ٹنڈ آنا چاہیے تو وہاں پر جو ہے میں نے دکھا ہے کہ میٹ کو اس کی قولیٹی اچھی ہوتی کونٹیٹی بہت زیادہ ہوتی اس کو تقریباً ہاف دن کھاتے ہیں وہ ان کو پرسند آتا ہے لیکن ہم لوگ زہرے وہ نہیں کھاتے ہمیں تو ہنڈڈ پرسند تے ہیں فلٹان ہنڈڈ پرسند ہنڈڈ پرسند اب آگئی نا اب بھی ہنڈڈ پرسند کیا کروں بھائی وہ دیکھ 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 اب آپ بھی چینج کریں گے اب بھی پوائنگی پوائنگی پھر کبھی کل کو بھولا شروع کریں گے اس کو اس کے ساتھ ملٹپلائی کر کے جو فگر آئے گا اتنا دن کرنا ہے نہیں یہ چیزیں بھی آنا چاہیے یہ اچھی بات ہے اب ککنگ کو اتنا بورنگ نا بنا ہے نا اچھا سا بنا لیں خوشگوار ہمیں میتھمیتکس لیا ہے نی نی مسلا سا رہا ہے کہ جب بھی آپ گھر میں ہی سوچتے ہوں گے کہ اب ہمیں چکن اتنے پرسند ٹکن تو ضرور آپ کو میری اور عبیل کی حلکی فلکی ناوک جھو جو یاد آتی ہے کہ آپ کو اچھا لگتا ہوگا چلے کام کھریں گے کہ اس کیورز میں ریسپی بن رہی ہے پشاوری کالی مرش کی جو بہت ہی اچھے سی بوٹھی کس طرح سے بنا سکتے ہیں وہ ہم جان رہے ہیں ساتھ میں ہے چپلی کباب فیمز بہت کامل ہر ایک کے فیوریٹ تو بہت ہی بہترین طریقے سے چکن کے اچھے جیوسی ٹینٹر مزے کے کیسے بن سکتے ہیں جانیں گے ابھی فلال ٹائم ایک چھوڑا سی بریکہ پہ جوائن کرتے آپ کو مزے کے اور یہاں پر بہت ہی زبردست طریقے سے آپا چکن جو ہے سکوز میں لگا لیا ہے اور اب آپا ایک پرامس کے مطابق آج ابھی اس ٹائم پر دکھائیں گی یہ کوئی مشکل بس اس کو آپ نے اس طرح سے جتنی بھرنا چاہتے ہیں اسی صاف سے آپ بلکل کر سکتے ہیں بلکل آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے گھر میں کبھی جیسے کوئی لانچ ہے ڈینر ہے کوئی ایسی چیز ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں بنیوی ہوتی ہیں تو اس میں ذرا سا اس بات کا خیال لکھے کہ بہت زیادہ لگانے ہوگی چیز میں صرف پیاس لگانے آپ نے پیاس خاص چون کے پرپل ڈھونکی لگائی نہیں آج کل آئی ہماری پیاس کمی آتی ہماری پرپل آتی جسے گریوی کا کلر بلکل ہی خرام ہو جاتا ہے چلنج اس کے بعد اگر آپ کو چار پانچ کلو فر ایکزامپل اگر آپ کو چاپی اگر سٹوو بنانا پڑ جائے اس کو کٹنا مشکل پھر اس کے پاس پکائیں اس کا کلر بھی بہت ڈیفرنٹ ہو جاتا چلنج یہ جو بچا ہوئے اس کو ہم اس کے اوپر لگا دیں مسالہ ضائع نہیں کریں گے کیونکہ مسالے کے ہی پیسے ہیں پیسے ہا کیونکہ یہ دیکھیں مسالہ اچھا دیکھیں اس پر کوئی بھی ٹھیک ہے پھر اس کو گرل پین پر رکھیں گرل کریں گرل پین پر نورمال پین پر کسی بھی چیز کے پر آپ اس کو گرل کر سکتے ہیں یا ایسے ہی اس کو پکار سکتے ہیں بہترین یہ تیار ہو جائے گی اچھا اب مارینیٹ کرنا ہے نا جی مارینیٹ کرنا ہے ہا بس اچھا اب اس سریج میں آپ اس کو اسی طرح جیسے گھر میں بہت اچھا ٹائم کیونکہ ہم نے میٹ کو ٹینڈر کرنے کے لئے اس کو سیف جوسی بنانے کے لئے ہم نے اس میں کچھری پاورڈر کر استعمال کیا ہے پپیتہ کرا آپ لگا دیں گے تو وہ بہت زیادہ گلاوٹ ہو جاتی اور وہ صحیح نہیں ہے میں ہمیشہ آپ کو یہ بتاتی ہے چکن میں جب بھی آپ کو لگانے ملائی بوٹی وغیرہ بنانے تب آپ پپیتہ لگائیں ورنہ کچھری پاورڈر بیسٹ رہتا ہے ایزی مل جاتا ہے ثابت بھی مل جاتا یعنی ہول ہوتی ہے جیسے جائفل ہوتی ہے چھالیا ہوتی ہے اس فارم میں آپ کو ملے گا اس کو آپ کوٹیں کوٹ کے کھولیں گے کبھی بیسٹ کیرے کوٹ کیرے آپ کو ایک چیز بتاؤں کچھ نقصان دے نہیں ہوتے وہ بلکل کوئی نقصان دے کیرے چیز کچھری تو کھائی ہوتی ہے تو صحیح کوئی باتی پس کریں مزاق کریں چلے بات کرتے بات کرتے بات کریں بات کریں اللہ جی اسلام علیکم دی دی اسلام کیسی مجھے یہ کہتا تھا کہ مجھے کی پہلے Turkey چطنی اور مرب kidnapping اور شربت اور شربت بھی낸یں بہت ساری گھریاں جاnapد پر tem کری کا شربت کری کا شربت کے ہر چطنی اور مربوں passar evolution جی جی بلکل ابھی کیری کا شربت انشاءاللہ نیکس ویک آپ دیکھیں گا آم پنہ کے نام سے آپ کو بالکل مل جائے گا ہاں کیری کی چٹنی میں نے بھی نہیں رکھی چلے میں دیکھتی ہوں اگر جس کر سکوں گی نا تو اس میں کر دوں گی جی جی بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا تک شکریہ شکریہ رکھائے گا جی جی بہت شکریہ کر دیا ہے جو اچار بھی ڈالتے ہیں چٹنی تو خیال میں بی بناتی ہی میتھی چٹنی دی اپنا بھی بناتی ہے جہاں بی بناتے ہیں آم پنہ بھی بناتی ہی کیونکہ لوگا موسام بھی 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 بہہت فائدے بنہی ہے یہاں ہم بنا رہے ہیں جب یہاں پر یہاں پر ہم کیا بنا رہے ہیں یہاں ہم بنا رہے ہیں چپنی کباب اب چپنی کباب کے لیے بس میں ایک چیز کرلوں پھر میں باقی باتیں بتاؤں گی آپ کو یہ اوائل اچھا گرم ہوگی اب سوچیں کیا کرنے چاریے میں یہ میں ایک عدد انڈا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر یہ ایک عدد انڈا اور اب میں چولا بائم کر دیتی ہوں کیونکہ اس انڈے کو مجھے تھوڑا سا کچھا پکا سا ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا ایک عدد انڈا جو بچا ہے وہ میں اس کے اندر ڈال دیتی یہ چلا گیا اس کے اندر جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ بھی تاؤں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اچھا یہ کیمہ جو ہے میں باس چکن کا ہے اسی ریسپی سے آپ ماتن بیف جس سے بھی بنانا چاہیں بنا سکتے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم بڑھانا پڑے گا یہ کچھ بھی ایسا کرنا پڑے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ چکن سے بنانا چاہتے ہیں چکن سے بنا لیں باریک چکن کا کیمہ لیجے گا زیادہ بہتتا رہ گا اس کے بعد ہم اس میں چیزیں ڈالیں حاف کیجی چکن کا کیمہ ہے ایک عدد انڈا کچھا اور ایک عدد انڈا ایسا ٹھیک ہے جیسے ہم نے بنا لیا ہے آدھا کچھا پکا سا نا ہم بریک لیں بریک بیڑی جلدی بریک آگیا چلے لے لے کوئی بات نہیں میں نے کہا ابھی ٹائم ہے آپ ابھی کباب بنا دیں گی یہاں مکسنگ کی پر چلے بریک میں سارے تیار چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کے ایک پرائے دیکھ لیں بس بیڑی ریڈی چلے چلے کوئی بات نہیں آپ پریشان ہو میں آپ کی بات مان رہی ہوں اور اب میں یہ ڈھلڈا کر کے ڈھلڈا کر کے بڑی باتیں مان رہاں بڑی باتیں مان رہاں کہ آپ آگوزار دی ہے اچھا جی سار ساتھ آپ لوگوں کو اور بتاتے چلے کیونکہ اس تہاں کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں بہت ساری ہم ہیلپ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا بتاتے چلے ہر بی آن کے بارے میں جو کہ بہت ہی زبردستہ ان کا ہے ہمارے پاس موجود فائبر لیکس سپکول موجود ہے کولیسٹرول کا پرابلم ہے آپ چاہتے ہیں ویٹ کنٹرول رہے ہیں میٹر والسوم آپ کا پرفیکٹ رہنا چاہیے تو اس کے لئے بہترین ہے کیسٹرول کرتا ہے خوشگوار زندگی گزارنے کے لئے چار خوش ذائقہ میں موجود ہے اورنج لیمر مکس فروٹ اور پلین میں بھی دستیاب ہے بورنگ ناؤ اس کے شگر فری بھی آویلیبل ہے اس لئے استعمال کیجئے اپنی لائف کو کیجئے آسان اور کھانے جیسے دل کرتا جو دل کرتا ہے کھا کے انجوائی کر سکتے ہیں بس آپ کے پاس گھر پر ہونا چاہیے ہر بی آن کا یہ فائبر لیکس سپگول پینے میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جس طرح کے کھانے ہوتے ہیں ان کو جو ہے کھا کر پھر یہ سپگول لیں گے تو آپ کو لائف آسان لگے گی اچھی خوشگوار لگے گی پہلا ہالے ٹائم ایک بریک کا پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے چپلی کباب ہے جانیں گے اس بریک اور یہاں پر بڑی ہی زبردستی دونوں ریسی پیس بن رہے ہیں پیشاوی اچھ تو کال آنی چاہیے بھائی کے پی کے سے کے پی کے والوں جلدی سے کال کریں جاگ جائیے یہاں پر میں نے حاف کیجی چکن کے کھیمے کے اندر ایک عدد میں نے انڈا ڈالا کچھا ایک عدد انڈا تھوڑا سا پکا ہوا اس میں ہم نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھا بس ایس ہی ہم نے اس کو کوک کر دیا تھا اب باقی کیجی سے جلدی دی ڈالیں گے کیونکہ اب بریک کا کہیں گی تو میں بریک نہیں لوں گی جب تک کہ میں کباب نہیں بنا رہے گی یہ چاپ کیوی پیاز ہے باریک چاپ کیوی ایک بڑے سائز کے آپ لیجے گا بہت زیادہ پیاز نہ ڈالیں گا ایک چاپ کیا بہت چھوٹے سائز ٹیماتر اس کو ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اس کو اس کی بیش نکال دی اس کی سیٹ سموف کریں ٹھیک ہے ہری مرچے کتنا ڈالا چاہتے ہیں ریزن بھی پتاتی بھی جائے اس سے ذرا سے کیا ہوتا ہے وہ پانی چھوڑ دیں گا اگر تماتروں کا بیج ڈالیں گے ایک تو وہ دکھنے میں اچھے لیں گے ایک میس ہو جائے گا اور یہ آپ کا جو مکسچر ہے وہ پتلا پڑ جائے گا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں یہ ہرہ دھنیا بھی ڈالیں گے اجوائن ڈال لیتے ہیں چلے پہلے اجوائن جائے گی اس کے اندر تکریبا ون ٹی سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ون ٹی بل سپون اچھا اب وہ انگریڈینٹ ہے وہ ہی بتائے گا آپ کہہ رہتے ہیں کہ میں چکن کے کس تانا سوٹھ ابھی بتا دیں یہ زیرہ ون ٹی سپون ون ٹی سپون ون ٹی بل سپون ون اناردانہ لیکن یہ کہ جب تک کہ مو میں اناردانہ تو چپلی کباب کا پتا نہیں لگتا یہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ون ٹی بل سپون آپ جتنا ڈالنا چاہیں اس کو ڈالیں حیر ادھنیا اس میں جائے گا تقریباً دو ٹی بل سپون ادھی گردی کے قریب لے اچھا یہ دیکھیں جی یہ میں کہہ رہی تھی کہ جیسے اگر آپ بیف کے بناتے ہیں یا چکن کے بناتے ہیں کوئی بھی بنایا آپ اس کے اندر اگر فیٹ نہیں فیٹ نہیں ہے نلی کا گودہ ہے اگر آپ اس کے اندر ڈال کے بنایں گے تو اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا اور آپ کے کباب بھی بہت اچھے اور سوفٹ بنیں گے یہ چلا گیا اس میں تقریباً میرے پاس یہ دو ٹی بل سپون کے قریب ہے ٹھیک ہے مطلب ہاف کیجی میں اتنا کافی ہے یعنی اگر چپنی کباب چکن کے بنا رہا ہوں تو دو نلیاں الگ سے بوائل کر لیں الگ سے بوائل کر کے رکھ لیں اچھا ایکچھلی میں اپنے گھر میں بوائل کر کے رکھتی ہوں ہمیشہ اور اس کو پھر فریزہ میں رکھ دیتی ہوں تو کبھی نہاری بنانی ہو کچھ بھی بنا تو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو اسے ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے یہ چلا گیا اب اس کی بائنڈنگ کے لئے میں اس میں شامل کروں گی یہ اچھا بھی میں ایک چیز اور رہ گئی یہ بھی وہاں سے میں نمک ڈالوں گی اس کے اندر دیجئے گا یہ گیا اس میں مکعی کا آٹا مکعی کا آٹا میں اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون ڈالوں گی ٹھیک ہے دادا میں ڈالیے گا اگر نہیں ہے تو آپ بیسن کو بھون کے بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں ابھی نمک نہیں گیا نمک ذائقے کے مطابق جتنا آپ اس میں ڈالنا چاہیں میں اس میں ون ٹیسپون ڈال لیوں کٹیوی لال مش یہ گئی اس میں ون اینا ہاف ٹیسپون اور تھوڑی سی ہم پسیوی بھی ڈالیں گے دائٹس ہے یہ ہو گئے اس کے انگیڈین کمپلیٹ اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑی سی دیر کے لئے ہم رکھ دیں گے جب بھی آپ گھر میں بنائیں تو کبھی بھی یہ نہ کریں کہ سارے مسالے لگا کے آپ نے صبح ہی رکھ دیئے آپ سارے مسالے اس میں ڈال دیں لیکن اس کو مکس نہ کریں جس طرح یہ میں مکس کر رہی ہوں کیوں کیونکہ اس طرح سے اگر آپ مکس کر کے رکھیں گی تو ٹیمارٹر ہے پیاز ہے نمک مرچ کے ساتھ مل کے پانی چھوڑ دیں گے اور ڈالنے سے کیا ہو جائے گا ڈالنے سے مطبق آپ ایک سائیڈ پر رکھیں اس کو مکس نہ کریں اچھے یعنی ٹائم بچانے کے لیے ٹائم بچانے کے لیے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے کہ ان ٹائم پہ آپ کو سارے باکسس نہیں کھولنے پڑتے ہیں چیزیں نہیں کرنے پڑتے ہیں آپ کا مسال نہیں ہوتا کچھن آپ کا کلیر ہو جاتا ہے اب جتنے بڑے چھوٹے جو بنانا چاہتے ہیں آپ کباب بنائیے آپ مکس کریں بلکل کولر لے میں ساتھ ساتھی بنا کر رکھ دی ہوں ہاتھ واش کروں گی اور اپنی چکن بوٹی ہے اس کو بنانا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی امران بتائی گا کولر کون ہے اسلام علیکو مہین جی بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں مہین میں ٹھیک ہوں بہت چکا ہوں اور سمینہ آپ پہ کیسی ہیں میں ٹھیک 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 ہوں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں بھی اللہ شباب چلے اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے کیا کہنا چاہیں گی ہمارے پرگرام کے لیے کیا کہیں گی آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے اور موچے ملہ پی بہت اچھی لگیں اس لئے دریس بہت اچھے لگیں ٹھیک ہے اچھا بتائیں کچھ فرمائش ہے کچھ گرمیاں آرہ ہیں اور ہیدر آباد سے ہیدر آباد میں بھی ٹھیک ٹھاک گرمی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ گرمی ہے اور مجھے پہاک شرنی کی مینگو آئس پرم کی مانگو آنے دے اچھا سا ہے ابھی طرح کیری سے نبڑ جائے پھر مانگو پہائیں گے انشاءاللہ مانگو آئس کریں بہت اپی فرمائش پر مانگو آئس کریں اچھا جی جب چکن بوٹی مارینیٹ کی اس میں دو ٹی بستون فوجی سپریم کوکنگو آئل ڈالا تھا لیکن یہاں پر مزید میں دو سے تین ڈالوں گے دو سے تین ڈالوں گے ٹھیک ہے جی یہ میں نے ڈالا ہے اس لیے کہ پہن ہمارے اچھا سا یہ گریس ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہو گئے اب یہ ہو جائے گا تو میں اس لیے جو ہماری مارینیٹی چکن بوٹی ہے کالی مرز چکن بوٹی بہت ہی بہترین مینے گے بہت ہی بہترین مینے گے بہترین فلیور ہوں گے کیونکہ ہم نے اجوائن کا استعمال کیا اچھا اجوائن کے دونوں میں ہی ہوا ہے چپنی کباب میں بھی بہترین فلیور بہت اچھا لگتا ہے اچھا اچھا تھوڑی سی دیر کے لئے میں اس کو کور کروں گی صحیح ہے کور کروں گی تاکہ چیٹے نہ اڑیں ورنہ کوئی اور ریزن نہیں ہے مجھے لگا تھا کہ شاید جلنے کا ریزن نہیں ہے نہیں ہے ایسا کوئی ریزن نہیں ہے اچھا کوئی ریزن نہیں ہے کپڑے بچاری ہوں کپڑے بچاری ہوں اچھا لے یہ یہ تھوڑا سا مسالہ یہ بھی آپ نے زائے نہیں کرنا کیونک یہ اچھا سا مسالہ ہے بہت سلو ہیٹ پہ نہیں پکانا سلو ہیٹ پہ پکائیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ پانی چھوڑ دے گی تو چکن آپ کے اندر سے ڈرائے ہو جائے گی تو میڈیم ہیٹ پہ بانائیں گا مارینیٹڈ چکن ہے بہت سلو ہیٹ پہ کھڑے کیا ہوگا سلو ہیٹ پہ کھڑے سلو ہیٹ پہ کھڑے پہ کھڑے بہت سلو ہیٹ پہ کھڑے راہ پہ جائے بھی جو کھایا ہے بہت سلو ہیٹ پہ کھایا ہے تو مجھے عباس کا اس کا تلو ہم لے ہم بناتے ہیں وہاں تو بہت سائز جائے ہیں وہاں سے سائز ہیں ہی بڑے دے گا کہ آپ پہ کھڑے دے گا ایک لیٹ دے گا شکلو دے گا آدھا کھلو کے کھڑ بے دے گا مقبض کی کھڑ بے دے گا چلو کی کھڑ بے دے گا وہ اپنی شب پہلتا ہے کہ وہ تقیباً ڈیپ فرائے ہو رہے ہیں اور وہ کالے سے رنگ کا تیل ہے اس کا نا کباب بھی کالی ہی آتے ہیں لیکن کیا مزدار ہوتے ہیں لیکن مزدار ہوتے ہیں تو کیا کریں اب اجازت ہے بریک لیے لیں بلکل بریک لیے میں جب تک کباب بنا رہی ہوں اسے یہاں پر فرائے کریں جو واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر کباب فرائے کریں گے جان ہو گیا خوشبو بڑی بہترین آری اپچولا جلا دیا گیا ہے مزدار سے یہاں پر سٹکس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بوٹی پشاپری کالی مرچ والی بوٹی بہت ہی خاص اب داسی اسے کر رہی ہیں فرائے پھر مزید آگے ہم چپلی کباب کریں گے چپلی کباب کی بڑی رینچن ہوتی بڑی ٹوٹ جاتے ہیں شرنک بہت ہو جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آج دیکھ لیں گے سمینہ آپ کو بتا رہی ہیں بہت ہی ڈیٹیل میں جانیں گے بہت ہی خوشبو بہترین سی آ رہی ہے بہت ہی زبردست سے یہاں پر یہ بن رہی ہے ہم اس سے زبرکھی ہو گیا کہ یہ ہو ہو جی زبردست اچھا یہ کباب ہو چکے ہیں یہاں پر تیار ٹھیک ہے اب میں اس کو فائے کرنا شروع کر دوں گے ٹھیک ہے ٹھوڑا سا بہت اس کو آپ ایون اس میں نہ رکھیں تھوڑا سا انٹائی ڈی ہوں گے تو کوئی مستانی ہے ٹھا چپلی تو ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں تو شیب یہ بارا دے رہی ہوں آپ جو دل چاہے لے رہے ہیں گول دے دیں تھوڑا سا اوال شیپ ہو اسے اس کا ہلکا سا اوال پہلے اوال ہی ہوتا تھا اب میں نے دیکھا اپنے طور پر لوگ کوئی گول بنا لیتا ہے جیسے میں بھی گول بنا لیتی ہوں اور یہ چورہ کر دیتے ہیں آپ کو یہاں رکھنا چاہے لے کی کہ مجھے لگتا ہے کہ اس دنگ سے کباب درہ کچھ بھی رہ جاتا ہے اور دوسری یہ کہتا ہے کہ تماتر زیادہ جل جاتا ہے اور اندر سے کچھ کباب درہ جاتا ہے آپ رکھنا چاہے ضرور رکھیے میں نہیں رکھتی مجھے وہ سینٹر میں تماتر رکھا ہوا کباب تماتر رکھا ہوا سلائس ایسے لگتا ہے کہ اگر میرے پاس آئے گا تو میں تماتر نکال کے ایک طرف رکھوں گے اور پھر سکھا ہوئے کیونکہ وہ زیادہ ہو چکا ہوتا ہے زیادہ ہو چکا ہوتا ہے گوشت ہوتا ہے اور گوشت کو ہم پاکانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے کیمہ ہو چکن کا ہو یا کسی چیز کا بھی ہو اس میں ٹائم تو لگے گھا تو اس لیے بہتر ہوگا کہ نہ لگائیں کیونکہ ٹماتر جلدی گل جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے وہ صافت ہونے کے بعد اس کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں رہتا ہے لیکن یہ لگایا چاہتا ہے چوئس ہے جو آپ کی نا جس کو جیسے پسند اور یہ دیکھیں جی وہترین سی ہماری یہ لیکن کالی مرش بھوٹی جو ہے وہ جو رائیس کے ساعت 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 کس ساعت کس ساعت ساعت جس کے ساعت دل جا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اچھی بن گئی ہے آپ کی ٹی پارڈی ہوگی اس پر بھی بنا ساعت بلکل اس سے بھی بنا سکتے آجاتے ہیں کباب کباب بھی بنا سکتے ہیں یوزولی لوگ بنا کر رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ ایک ہی بچارے فریز ہو سکتے ہیں شامی کباب نہیں نہیں یہ کباب کبھی فریز نہ کریں نہیں نہیں مجھے پتہ نہیں پتہ ہے ریزن اس کا یہ ہے کہ اس میں سارے مسالے ہوتے ہیں ہرا مسالہ ہوتا ہے اور اناردانہ ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کھٹا سچاتی ہے اور پھر وہ اچھے نہیں لگتے پھر پانی چھوڑ دیتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اس کو بلکل چلے کوٹیا یہ دکھا VKiji نہیں کباب ، ت 450g نابری طرح اپنی چپکری کباب چپکر کباب بنا یہ ہے کہ باکرانس ایک سوڑا ہے بے فریزان کھچ کے بھی خلف جو بات بیف کہ بہتر ہیaling جو بہت تک کھچے move آپ بیپ سے بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں اب اس میں ایک انڈا بھی ڈالا ہے اس کے علاوہ ہم نے کچھ انڈا بھی ڈالا ہے پھر ہم نے اس کے اندر وہ بھی ڈالا کیا چیز داری تھی ہم نے مکھئی کا آٹا ٹھیک ہے نا؟ اچھا رسیپیک آرڈ میں لکھا ہوا ہے کون فلار وہ کسی انگریز میں لکھ دیا کون فلار کا مطلب یہی ہے مکھئی کا آٹا اردو میں ہم اس کو مکھئی کا آٹا لیکن کون فلار اور مکھئی کا آٹا دو الگ الگ چیز ہیں بلکل الگ چیز ہیں صرف آپ اس کو اس میں کٹ سکتے ہیں کھانور لیکن اینکیں وہ دونوں چیزیں مختلف ہیں کون فلار جناب آپ کو بتا کہ مکھئی کا جو دانا ہوتا ہے اس کو جب بلکل کچھ ہوتا ہے اس میں سے دوسرا نکلتا ہے اس کو ڈرائ کےا جاتا ہے پھر سے بنائیا جا اور مکھئی کا آٹا مکھئی سے بناتا ہے جبھی وہ پیلا پیلا سا ہوتا ہے دیکھیں وہ میرا چلا گیا ہے باکس ورنہ میں آپ کو دکھاتی نا وہ ہلکا سا پیلا اسی لیے ہوتا ہے وہاں بھائی واہ ایک ہی چیز سے دو ڈیفرنٹ چیزیں نکل گیا جی اچھا تو ہم بریک لے سکتے ہیں بلکل آپ بریک لے سکتے ہیں میں کو فرائے کری ہوں یہ ہو گئے ہیں اچھا دیکھیں اب آپ دیکھیں میں نے میڈیم ہیٹ کے اوپر کیے ہیں بہت زیادہ اس کو ہیٹ نہیں دیا ہے ورنہ بہت زیادہ تیز آنچ پہ کریں گے تو اندر سے کچھ رہ جائیں گے ہلکی آنچ پہ کریں گے تو بہت پانی چھوڑیں گے اور جو ایک شرنگ کرنے کی شکایت ہوتی رہو بھی ہو جاتے ہیں درائے ہو جاتے ہیں پھرنا ٹھیک ہے تو اس طرح سے برائیں بہترین سے کباب آپ کے تیار ہو جائیں گے کسی بھی چیز کیلے پریشان نہ ہو یہ دیکھیں کتنی جللی ہو رہے نہ ٹوٹ رہے نہ ٹوٹ رہے نہ الحمدللہ کہ اس میں اچھی بائننگ کیلئے ہم نے شامل کریں اچھا میں تو حالا کی سوچی تھی آپا فرائنگ پان میں اچھا اوئل آپ نے ڈالا ہے اور میں تو بڑا ڈرڈر کے تھوڑا تھوڑا میں نے کہا بھولو نہیں اگر میں نے بھول دیا پا کہیں گے تم نے بھولاتا تو یہ ہوا ہے ایسا نہیں ہوں نہیں ٹوٹ رہے نہیں لیکن یہاں اچھے بہترین بنائیں ہیں بھئی اچھوڑ کے اپنے ہاتھ کی اور اپنی بات کی بھی کمال ہوتا ہے دیکھیں سب چیزیں آپ کے سامنے ہی کر رہے ہیں اب دیکھیں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم نے یہ دیکھیں کتنا صافت سا ذبتر سائل کیم ہے لیکن اگر آپ کان فراہ ڈالیں گی تو یہ اوپر سے جلے جلے سے آپ کے کباب لگیں گے مکہی کارٹر ڈالیں گے بہتین رہتا ہے بیسن ڈالیں گے تو بیسن کی بھونیوی سمیل آپ کو فیل ہوگی لیکن اس کیلئے بہتر ہوتا ہے اچھا اب سیزر نہیں ہے مکہی کارٹر کا کیا کریں لائیں اور جیسے آدھا کلو ایک کلو اب اس کو فریزر میں رکھ لیجے اب اسے لیے آئیں ہاں 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 اس میں کارٹر جائے گا کارٹر جائے گا لیکن اسے لئے بہتر ہوتا کہ آپ اس کو لائیں اور لانے کے بعد آپ اس کو فریزر میں رکھیں جمیگا تو نہیں ہوتا ہے بلکل اوکے ڈال ہو گیا بیسن تو بیلکل بھی نہیں مجھے لگتا بیسن جس کباب میں جاتا وہ اس کو ہارڈ کر دیتا ہے ہاں حقا اچھا تو اب ہم ریکیپے جا سکتے ہیں چھے سی نو ڈال کرنے یہ پیشاوری دونوں ریسپیز کا ریکیپ ہونے لگا ہے دو ریسپیز دونوں بہت آسان اور مزیر کی ریسپیز ہیں کاروی کے آپ دیکھیں بھی چھوٹا سب ریک لے رہے ہیں پھر چوائن کرتے ہیں آپ کو مزی کا چپلی کباب میں کھاری چپلی کباب کی دیٹیل تو آپ کو بعد میں بتاتی ہوں پہلے دیکھیں کہ کیا ہم کر رہے ہیں کھانا اچھا سا کھا رہے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ از ایڈرنک بھی آپ لوگ یوز کر سکتے یہ بڑا زبازہ فروٹ پانچ ہے فائبر یہ ہر بیال کا فائبر لیکس اس پہ گول ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ فروٹ پانچ شکر فری ہے جس کو آپ استعمال کریں بڑا انجوائی کر سکتے وہ تمام لوگ جنہیں شکر نہیں کھانی ہے یا میٹھے سے دور رہتے ہیں اچھی سے اگدم سے سمسے خوشبو آئیے یہ دیکھیں دیر اچھا کی گیسٹرل ٹابلٹ پیے دو ٹابلٹ جنہیں اسی ڈیٹی کا پروبلم ہے اور ان کو لگتا ہے کہ وہ گیسٹرل ٹچو بہت ہوتا ہے تو جب جب کھانا آپ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بہت سارے ایسے چھوز لگتے ہیں تو گیسٹرل ٹابلٹ اس میں بہترین کام ادا کر رہی ہے جس میں بہت سارے فلیور ہے امیلی ہے آمچور ہے لیمن ہے این پلین میں بھی دست ہے اسی اب اپنے گھر پر رکھیں انجوائی کریں بہت سارے فلیور ہے کسی ڈرینک سے کم نہیں ہے کسی ڈرینک سے کم نہیں ہے بلکل واقعی کھولتے اتنی اچھی سے خوشبو آئیے اسکندر تو بلکل اچھا کھانا کھائیں اس کے بعد یہ آپ زبیدہ سائے گلاس ہر بیان کا ہر بیان کا ہر بیان کا ہر بیان کا استعمال کریں ہر بیان کا استعمال کریں پرفیکت اکل آپ نے یہ پرسلوں آپ نے اورنج بنایا جی 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 اچھا لگ رہا تھا آج مکس فروٹ ہے فروٹ پانچ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر بیان کا یہ فائبلکس اسپا گول انجوئی کیجئے ان دمام کھانوں کے ساتھ اچھا لی میں آپ کو چیز بتاؤں یہ اس سائز کی جو اس میں کباب تیار ہوئے ہیں چپتی کباب یہ ٹین بنے یعنی کہ یہ یہاں پر سکرین پر آپ کو نونہ دا رہے ہیں ہم نے تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے بھی دیکھا ہے بہت ہی اچھے زبادر صوف آپ دیکھیں نا کوئی شرنک کیا جتنی دھیمی آنش آپ اس کو پکائیں گے یہ کیا ہوگا کہ وہ پانی چھوڑ دے گا اور شرنک ہو جائیں گے اس لیے اس کو میڈیم سے تھوڑا سا زیادہ ہیٹ پر بنائیں فول آنش میں نہ بنائیں کہ اندر سے کچھے رہ جائیں یہ کچھے بلکل نہیں رہیں گے پتلے بنائیں تو بہتے ہی رہیں گے ٹوٹیں گے بلکل بھی نہیں کیونکہ اس میں اگر ایک بھی ڈالتی تو جلتہ صحیح رہتا اچھا رہتا بہت اچھے بنے ٹائم دیں گے میں تو آپ کو بڑا ڈیٹیل میں بتاتی میں انجوائی کیا میں نے اس کو بہت اچھے سے اچھا کل ہم کیا جان رہے ہیں راجمہ گوشت بن رہا ہے واو یہ تو بڑا مزے کا ہوگا ام شور کہ بہت ہی ہلدی سا اچھا سا راجمہ اس کے ساتھ گوشت کے کیا کمبینیشن آپا بتائیں گی پھر ساتھ میں بن رہا ہے کریمی سپنچ مشرووم پاسٹا بن رہا ہے بٹ جو اتنے میچے کھانے والے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں کیونکہ دہی کا میٹھا بھی ساتھ میں ہے خاص مزیدار سا گرمی کو مدے نظر رکھتے ہوئے میٹھے کے شوقین جتنے ہیں تو گرمی گرمی اپنی طرف میٹھے اور گرمی کو کس طہاں سے مزے کا میٹھا بنا سکتے ہیں بلکہ وہ جان رہے ہیں کل کے چھوپے تو دیجئے اجازات اللہ حافظ